ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً رات کے بارہ بجھ کر پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور میں ابھی اپنے رومے اور کمپیوٹر میرا اون ہے تو یہاں پہ سمان سوارا پڑھا ہوا ہے یہ والا پھٹا ابھی کھالی ہے ابھی اسے میں نے کوئی وہ لسٹ جو تیار کی تھی کوئی نہیں رکھی یہاں پہ اسی طرح چل رہا ہے کام ابھی بارہ بجھے اب سو لوگ سوچ رہے ہوگے کیا کرنے لگا ہوں اسلام علیکم بارہ بجھ کے رات کے ابھی میں بیٹھا ہوں تو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ ایک میرے پاس کافی زرہ پرانا میرے مجھے ابھی کنفرم نہیں پتا کہ ہم نے یہ جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کس وقت کی ہے لیکن اندازاً آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بیسے میں ایک میرے دیکھوں یہ کب یہ ہے تقریباً دو ہزار پندرہ جون آٹھ دو ہزار پندرہ کی یہ بات ہے کہ ہم نے ٹور کیا تھا سبات کا تو اس کے کافی زرہ کلیپس بھی ہونا میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ کلیپس آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ایک جادگری بلوگ جو ہے وہ ہم اس کا بلوگ بنا دیں اور آپ کے ساتھ وہ کلیپس جو ہے میں بھی شیئر کرتے ہیں ساری سٹوری ٹھنگ کیوں کہ تب تو بلوگنگ ہی تھی نہیں نہ وہ ہم نے بلوگنگ کے سینس سے ہم نے وہ شوٹنگ کی ہے تو تھوڑی سی راج شوٹنگ ہے تو آپ دیکھی گئے انجوائے کیلئے ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا منڈے جون آٹھ دوہزار پندرہ نو بچ کر پنتیس منٹ اور ہم پہنچے ہوئے ہیں جی مالکن مالکن کی پہاڑیوں میں یہ خوبصور منظر دکھاتے ہوئے اور ڈرائیور کی تیز سپیڈ پر شاپ ٹنگ کو انجوائے کرتے ہیں اور پہنچے ہم منگورا اس طرح بیک اٹھائے ہوئے جیسے تبلیگی جماعت تبلیگی میں آئی ہو اور وہاں سے لی ہم نے ایک منی وین یہ تصویر بہت زیادہ یادگاہ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک کافی زیادہ ڈینجرس سٹوڈی ہے تب سواد تازہ تازہ دہشتگردوں سے آزاد ہوا تھا اور آرمی فورسز نے ہمیں روک لیا تھا اس شک پہ کہ ہم فیصلہ باز سے آئے ہوئے ہیں اور گھنٹہ دو گھنٹے ہماری خوب جانج پتال کر کے پھر ہمیں جانے کی سگنل دیا گیا اور پھر ہم پہنچے خوادہ کھلا جہاں ہمارا سٹے تھا ایک بار پھر آرمی فورسز نے ہمیں روک لیا اور الحمدللہ ہم پہنچ کے گھر ہماری رہائش کا اگلے دن کی خوشگوار صبح کیمری کا رضل تھوڑا سا لو ہے اس لیے کمپرمائز کیجئے گا اور یہ ہمارا خوبصورت سٹے کسی لگجری ہوتل سے کم نہیں تھا یہ سٹے ہمیں ہمارے نانا ابو جی کے ریفرنس سے ملا تھا ڈاکٹر برادر میاں کے گھر اور یہ گھر کے اندر واقع ایک خوبصورت باغ ملی گئی تصویر جہاں میں چیری بھی لگی تھی خوبانی بھی لگی تھی اور آلو چے بھی لگے تھے اور ڈاکٹر صاحب خود توڑ توڑ کر ہمیں دے رہے تھے فریش درختوں سے توڑ کے کھانے کا بہت مزا آیا اس کے بعد چل دیئے ہم انناؤنسی ریڈ پہ ڈاکٹر برادر میاں کے ساتھ ان کی کار میں اور پہنچے اس خوبصورت سے گاؤں چمتلی میں اور اس خوبصورت سی کار میں اور یہ ہیں ڈاکٹر برادر میاں مرہوم اگر یہ زندہ ہوتے تو ہم ان کے پاس جاتے اور آپ کے لئے اچھا سا بھی لوگ لے گیا تھے اور میری فوٹوگرافی کرنے کی ناکام کوشش اور چاند خوبصورت سے یادیں اور پھر ہم نکلے ایک نئے سفر پہ اور رکے دریائے سواد کے کنارے اور دریائے سواد کی موجو کا لطف اٹھاتے ہوئے اور اتنی خطرناک سی جگہ پہ کھڑے ہوکے چکراتے ہوئے اور دریائے سواد کی کلفی جماعت دینے والے تھنڈے پانی کا ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے مامو نایت دانے کام کرو ہونے چھڑے مامو نایت دانے کام کرو اور نکلے مرگزار کی طرف مرگزار کا رستہ انتہائی خوبصورت باغا سے بھڑا ہوا اور خطرناک اس خطرناک سے رستے سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے مرگزار پیلیس جہاں پہ ٹکٹ لینے کے ساتھ ہمیں چائے فری تھی اور چائے کے ساتھ خوشک پیاں کرتے ہوئے اور وہاں سے کچھ یادگار کلپس اور پکس ایز یو نوٹس مامو جی کو کپی کرتے ہوئے تھوڑا سا شو اوٹ اور واپسی پہ پہنچے درائے سواد کے کنارے اور وہاں پہ لوکل بچوں کے ساتھ انجوائے اور پکس وغیرہ بنواتے ہوئے سایے کے ساتھ کمیں گیاین اور وہاں سے لی گئی کچھ کی یادکار تصویریں اور اگلے دن ہم نکلے اپنے نئے سفر کی جانب یعنی کہ کالام کی جانب اور ساتھ ساتھ بیتا درائے سوا ٹوٹی پوٹی روڈ میں اور لوکل وین میں لوکل سونگز کے ساتھ انچوائے کرتے ہوئے اور اس خطرناک سے سفر میں اور اٹھے ٹرک کو دیکھتے ہوئے اور پرکے ہم اس خوبصورت سے مقام میں یہاں رکنے کی وجہ خوبصور مقام تو تھا ہی لیکن پیچھے وائٹ باشروں کا دروازہ نظر آتے ہوئے تو آپ سمجھ تو سکتے ہی ہیں اور پہنچیں ہم کالام ایک بار پھر درائے سواد کے کنارے درائے سواد کی خوفناک لہروں کو دیکھ کر انچوائے کرتے ہوئے اور کچھ روٹوں کو مناتے ہوئے اور پہاری بکریوں کو دیکھ کے ان کے ساتھ پیار جتاتے ہوئے اور وہاں سے لی گئی کچھ خوبصورت تصویریں جو اپنی کہانی آپ بیان کرتی ہیں اور واپس پہنچ کے فریش آڑو کھاتے ہوئے اور درکھ سے توڑی ہوئی خوبانی انجوائے کرتے ہوئے ڈاکٹر برادرمیا کے گھر پہنچے اور تین دن کا ٹور لگا کے واپس پھر اسی فیلنگ سے نکلتے ہوئے ٹیکسی پکر کے پہنچے مینگورا ڈائیبو ٹرمینل دہائی خوبصورت لوکیشن پہ واقعے